اسواللکم ناظرین میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسنسرڈ کے ساتھ آج جو ہم آپ کو خبر دیں گے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو اس وقت ہماری معیشت کی تباہی ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو وارو خوص جاری ہے اہم حلقوں میں جو یہ سیٹ اپ لائے ہیں وہ کیا ہے لیکن یہ مینی بیڈٹ آج جو ٹیبل ہونا تھا کیوں نہیں ہو سکا اور کیوں ڈیلے ہوا کیا اس میں اتحادیوں اور پی ٹی آئی کے اراکین ووٹ کرنے کو تیار رہی تھے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے کیوں اس کو ڈیلے کیا گیا اور بل آخر ہم نے آئی ایم ایف کو ایک بہت بڑا تحفہ کیا دے دیا ہے تو چلیے ہم سب سے پہلے آ جاتے ہیں مینی بیڈٹ پہ یہ ویسے تو کل کابینہ میں زیرے بحث آیا اور اس کو تیہ کر کے آج پیش ہونا تھا ایک مینی بیڈٹ کچھ ڈسکشن میں آیا اور دوسرا آیا سٹیٹ بینک کا بل جس کے تیت سٹیٹ بینک کو وہ خود مختاری دین تھی جس کے بعد یہ پاکستان کے منتخب نمائندوں منتخب اسمبلی کو جواب دینا رہتا اور نہ ہی پاکستان اس سے کرز لے سکتا تھا زیادہ زیادہ پاکستانی حکومت کو یہ وہ جسے کہتے ہیں مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں اقدامات لے سکتا تھا سٹیٹ بینک لیکن وہ بھی پاکستانی حکومت سٹیٹ بینک کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی اس کے بعد ہم پہلے تو اس بل کو آئین سے متصادم قرار دے رہے تھے لیکن اب ہم نے ایزٹس اپروو کر دیا ہے پاکستانی کا بھی نہ نے لیکن جو چیز روکی وہ تھا یہ مینی بیڈٹ جو سپلیمنٹری فائنانس بل جس کو نام دیا جا رہا ہے اس کو کیوں رکا گیا کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ اتحادی یا کوئی عراقین اپنے ووٹ کرنے کو تیار نہیں ہے ووٹ تو ظاہری بات ہے جہاں سے فون آنا ہے وہاں اس کے کہنے پر کرنا ہے مران خان صاحب کے کہنے پر تھوڑا کرنا ہے اور خود اشفاق حسن صاحب آپ کہتے ہیں کہ جو ایکانومسٹ ہیں کہ یہ سپلیمنٹری بل ہے یعنی کہ مینی بجٹ ہے جو یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کیونکہ ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان کو ڈالر کی ضرورت تھا ہم بڑی بڑی طرح پھس گئے ہیں اور اس لیے ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائز کروانا ہے تاکہ دیگر جو بین الاقوامی مالیاتی ادارے ہیں ان کا اعتماد لوٹے کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام میں واپس آ گیا تو پھر وہ پاکستان کو کرزے دینا شروع کریں گے تو اس لیے اور اگر یہ کرزے نہیں ملیں گے تو ظاہری بات ہے ہمارا دیفنس بینٹ کمپرومائز ہوگا ہمارے ملک کی ایکانومی کمپرومائز ہوگی تو ظاہری بات ہے ملک میں عدم استعقام کا خرچہ ہے احتجاجی مظاہریں پھوٹ سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسا تو اس لیے ملک کا استعقام ایکانومی سے جڑا ہے جو کہ خود اب نیشنل سیکیورٹی پالیسی میں مانا گیا ہے جو نہیں بنائے گئی ہے تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے تو اس کے لیے منی بیڈٹ کو ہر حال میں پاس کروانا ہے تو وہ تو یقینا یہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پاس کروا دے گی لیکن جہاں تک رہ گیا اس کا کل بھی موقع ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ اب اس وقت عمران خان سرکار میں جو خوف پایا جا رہا ہے وہ ہیں بلدیتی لیکشن جو پہلے مرلے میں بدترین شکست ہوئی ہے کے پی میں اور یہ اس مقام پر ہوئی ہے جو پی ٹی آئی کا سٹرانگ ہولڈ ہے سٹرانگ ہولڈ میں پی ٹی آئی کی حالت خراب ہوگی اڑا کر رکھ دیا اپوزیشن جباتوں نے تو جو باقی ہیں وہاں پہ پہ پی ٹی آئی آلریڈی ولنربل ہے کہ اگر آپ ہزارہ آئی اور سابقہ فارٹا کی بیلٹ میں چلے جائیں گے قبائلی لاکردات کی وہاں پہ پی ٹی آئی ولنربل ہے اگر آپ آ رہیں گے پنجاب میں تو پی ٹی آئی ولنربل ہے سندھ میں تو پی ٹی آئی exist ہی نہیں کرتی بلوچستان میں بھی exist نہیں کرتی تو اب پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ یہ جو مہنگائی ہوئی ہے امران خان صاحب کو پتا ہے تو اگلے بلدیتی جو election اس میں بھی بلکہ wipe out ہو جائے گی اور wipe out ہو جائے گی تو سب کو پتا چل دے گا کہ اگلے election میں بھی پی ٹی آئی کہیں نہیں ہوگی اور جب اگلے election بھی کہیں پی ٹی آئی نہیں ہوگی تو پھر آپ سوچ لیں کہ کون پی ٹی آئی کا 2023 میں ٹکٹ مانگ رہا ہوگا اگر establishment نے نہیں بھی نکالا پی ٹی آئی کو تو تو اس لیے اب اس کے اوپر بڑا سخت پریشانی ہے امران خان سرکار میں تو کل جو ہوا انہوں نے کہا کہ کل اچھا ایک بار پھر بیٹھتے ہیں اور اس کو ایک بار پھر discussion کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جب دوبارہ discussion ہوگی اس کے اندر کبی نہ کب ایک اہم اجلاس بلائے جائے گا جس میں اس کے اوپر دوبارہ سے صرف منی بیجٹ کو فوکس لے کے بحث ہوگی جس کے بعد یہ فیصلہ کیا دائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس منی بیجٹ کو کس طرح سے پاس کروانا ہے اور اس کے ہمیں جو سیاسی اس کے نقصانات ہوں گے ان سے کیسے نمٹنا ہے یہ ابھی تیہ ہونا باقی ہے اور آپ دیکھئے کہ حالت اس ملک کی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ برگیڈی جیازیہ نے ایک بہت بڑی بات کی ہے جو پی ٹی آئی کے پچھلے انٹیریر منسٹر تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت کی آدمی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ انیس سو چرانوے میں پاکستان میں ترقی اور پاکستان کی سمت اور پاکستان میں جو اعتماد تھا عوام کا انویسٹر کا سبکہ وہ کم ترین سطح پر دو فیصد پر تھا انیس سو چرانوے کے بعد اب دو ہزار اکیس میں دو فیصد پر واپس آیا ادرواز ہمیشہ اوپر رہا ہے صرف وہ پیپر پارٹی کے کچھ ادوار میں نیچے آیا تھا کیونکہ وہ دودہ آٹھ کے بعد سے کیونکہ وہ تب بھی آپ کو تاہیے دشتگردی کی جنگ ارود پر تھی بجلی کا بہران تھا سب کچھ تھا تو تب آیا تھا لیکن اب نہ تو دشتگردی خلاف جنگ ہے نہ ملک میں بجلی کا بہران ہے نہ کچھ اور ہے اس کے باوجود دو فیصد پر یہ اعتماد آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں انیس سو چرانوے کے بعد تو یہ بدترین ہے اور اس کی وجہ کیا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اب پالیسی میکرد بھی سوچ رہے ہیں جو مطلب پالیسی میکرد سے میری مراد یہ ہے کہ جو ان کو لائے ہیں اب برگیڑی اجاز شاہ صاحب ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا یہ انہوں نے بتائی بات جس میں میعہ جعوید لطیف بھی موجود تھے پی ملنکر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یہ جتنی جداد ہے تم ننکانہ میں ہماری بیچو اور تم پاکستان سے بایٹ جا کے سٹھا لو جو اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا یہ ملک اب گیا بکول ان کے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کہا اور اس پیفن میں بتایا کہ میں جب ڈالر لیتا تھا جب میں فوج میں تھا تو تین روپے کا ڈالر خریدتا تھا اب ایک سو اٹھٹر روپے کا انٹر بینک میں اگر اوپن مارکٹ میں جاؤ گے تو ایک سو سو سی روپے سے بھی اوپر ہے تو یہ تو سب کچھ تباہ ہو گیا یہ کچھ ریورس نہیں ہو سکتا کچھ بہتر نہیں ہو سکتا تو میں نے اپنے بیٹے کو کہ نکلو یہاں سے آپ سوچئے اسٹیبلشمنٹ کا ایک کی آدمی جو اس حکومت کا انٹیریڈ منسٹر تھا اس کا اعتماد اٹھ گیا ہے اس ملک پیسے یہ حال کیا ہے اس ملک کا عمران خان اور اس ہائیبرڈ ریجیم نے تو اس کے بعد آخر کیسے اعتماد دوٹے گا کیسے معیشت بہتر ہوگی تو وہ تو ان تلوں میں تو تیل نہیں ہے آپ بے شک سوچتے رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کو معیشت بہتر ہو سکتی ہے اور یہ بڑا کچھ فرق پڑھنے جا رہا ہے اور فلاہر ہونے جا رہا ہے نہیں ہونے جا رہا یہ پوسیویلٹی نہیں ہے عمران خان حکومت میں یہ کپیسٹی نہیں ہے ان کے لانے والوں میں جو لائے ہیں ان کو دیکھ کے ان کی کپیسٹی کا بھی اندازہ ہوتا ہے کیونکہ ظاہری باتا ہے ان کی گورننس میں میجر شیر ہے ان کا ان کے جسے کے مطابق حصہ ملا ہے اس حکومت میں ان کو تو اس لیے اب جو اسے کہتے ہیں کہ وہ ایک خوف کی فضاء ہے ایک ادم اعتماد کی فضاء ہے ملک میں اور یہ ملک ایک ایسے سیاسی ادم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے ایک ایسے معاشی ادم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے کہ وہ اس ملک میں سیاسی اور سماجی انتشار پیدا کر سکتا ہے جس سے جو فائدہ ہے ایک تو ان انتہاب سنکوتوں ملے گا جو ٹی ایل پی کی طرح جن کو مین سٹیم کیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور دوسرا ٹی ٹی پی جیسے دشت گرد گرو وہ فائدہ اٹھائیں گے اور دیگر اسی قسم کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک خوفناک ترین پکچر ہوگی کہ پھر نہ صرف پاکستان پر عالمی مالیاتی ادارے اعتماد نہیں کریں گے کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے بلکہ پاکستان پر عالمی اقتصادی پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں پاکستانی پاکستان آلریڈی ایفی ٹی ایف کی گری لسٹ میں ہے تو یہ اتنا خوفناک سنیریو ہے جس کے طرف پاکستان بڑھ رہا ہے اور جانتے بوجھتے بڑھ رہا ہے اس ملک میں سب جانتے ہیں کہ ہم کچھ طرف جا رہے ہیں یہ حکومت اپنے موہ سے نہیں مانتے لیکن اس حکومت کے وزراء نیٹی محفلوں میں ہم نے آپ کو برگیڑی اجازشاہ بھی کوٹ کیے ہیں مان رہے ہیں کہ سب کچھ تباہ ہو گیا تباہ کر دیا ہم نے اب دیکھئے کیا ہوتا ہے بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ